بانٹی بھائیہ میں آپ سے بنتی کرتی ہوں مجھے اس گھر سے مت نکالیے بارس رکھتے ہی میں اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی تھوڑی دیر بعد بارس رکھ جاتی ہے اور ٹونٹونی چڑیا اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی بانٹی کبوتر اس سے کہتا ہے نینی تال کے ایک جنگل میں ٹونٹونی چڑیا اپنی بیٹی سنہری چڑیا کے ساتھ رہتی تھی کچھ مہینے پہلے اس کے پتی کی موت ایک لمبی بیماری سے ہو گئی تھی ابھی تو ٹونٹونی اپنے پتی کے گم سے اوبر بھی نہیں پائی تھی کہ ایک دن اس کا مکان مالک اس کے گھر آتا ہے آرے ٹونٹونی دو مہینے ہو گئے لیکن ابھی تک تُو نے مجھے کرایا نہیں دیا یا تو تُو مجھے کرایا دے دے یا میرے گھر کو کھالی کر دے سیڑ جی آپ ایسا مت کہیے میں دو تین دن بعد آپ کا کرایا دے دوں گی آپ کو تو پتا ہی ہے کہ کالو کی موت کے بعد ہمارے گھر میں کوئی بھی کمانے والا نہیں رہا ہے اسی لیے میں دو تین دن میں آپ کو کرایا دے دوں گی اچھا تو ٹھیک ہے تو مجھے دو دن بعد کرایا دے دینا میں دو دن بعد کرایا لینے آنگا اتنا کہہ کر سیڑ کرتنا تو وہاں سے چلا جاتا ہے یہ بھگوان ام میں اتنی جلدی پیسوں کا انتجام کہاں سے کروں اگر میں نے مالک کو دو دنوں کے اندر کرایا نہیں دیا تو وہ مجھے اس گھر سے نکال دیں گے ٹونٹونی چڑیا بہت پریسان تھی پوری رات وہ چنتہ میں سو نہیں پائی دو دنوں بعد کراکنا سیڑ پیٹ سے ٹونٹونی چڑیا کے گھر آتا ہے اور اس سے کہتا ہے دیکھ ٹونٹونی تُو نے مجھ سے دو دنوں کی کہا تھا اب دو دن ہو گئے ہیں چل جلدی سے مجھے کرایا دے دے نہیں تو اب تُو میرے گھر کو کھالی کر دے ایسا جرم مت کیجئے سیڑ جی میرے پتی نے آپ کے یہاں کتنے سالوں تک کام کیا ہے آج وہ نہیں رہے تو آپ ہمیں اس گھر سے باہر مت نکالو اتنی تیج بارس میں ہم کہاں جائیں گے تیرا پتی میرے یہاں کام کرتا تھا تو کیا میں نے اس کے پورے کھاندان کا ٹھیکہ لے لیا ہے ہاں میں نے گھونسلے قرائے پر دینے کے لیے بنائی ہے کوئی دھرم سالہ نہیں کھول رکھی ہے ٹونٹونی گڑگڑانے لگتی ہے لیکن سیٹ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ اپنے گنڈوں سے کہہ کر ٹونٹونی کے گھر کا سارا سامان گھر سے باہر فکوا دیتا ہے ٹونٹونی اور اس کی بیٹی سنہری تیج بارس میں بیگر ہو گئی تھی تب سنہری اپنی ماں سے کہتی ہے ماں اب ہم لوگ کہاں جائیں گے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا بیٹا کہ اب ہم کہاں جائیں گے پتا نہیں مجھ سے کونسی گلتی ہو گئی جو آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے وہیں دوسری طرف سیٹ پر اپنات کا ہوا اپنے گھر پہنچتا ہے تو اس کی بیوی اس پر گصہ کرنے لگتی ہے پھر اکیلے آگئے میں نے کہا تھانا کہ میں گھر میں نہیں گسنے دوں گی اگر نوکرانی نہیں لائے تو پرانی نوکرانی کو چھوٹے دو دن ہو گئے تب سے گھر کا سارا کم مجھے ہی کرنا پڑ رہا ہے اورے بھاگیمان صرف آج کے لیے ماف کر دو کل میں پکا لے آؤں گا تب تک آپ ہماری بیڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو ہاں رہنے دو ہم میں تمہاری باتوں میں نہیں آنے والی اتنے مزدور کام کرتے ہیں تمہارے یہاں کسی سے بھی کہہ دو پیسے کے لالچ میں سب دور کر آ جاتے ہیں لیکن نہیں میں سب سمجھتی ہوں تمہاری چالا کی مجھ سے کام کروا کر اپنے پیسے بچا رہے ہو لیکن ایسا ہوگا نہیں میں ساتھ ساتھ کہہ دیتی ہوں میں گھر کا کوئی کام نہیں کروں گی سیٹ کا ہوئے کو ٹونٹونی کا خیال آتا ہے ایسا نہیں تھا کہ اسے ٹونٹونی کے لئے کوئی ہمدردی تھی یا وہ ٹونٹونی کے کوئی مدد کرنا چاہتا تھا ایسا نہیں تھا وہ تو بس ٹونٹونی کے روپ میں ایک سستی نوکرانی لانا چاہتا تھا کالو کوا ایسا سوچی رہا تھا کہ تب ہی اسے گھر کے باہر سے ٹونٹونی نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو وہ ٹونٹونی کو اپنے پاس بلاتا ہے تب ٹونٹونی اس سے کہتی ہے سیٹ جی ہمارے اوپر رحم کیجئے میں آپ سے بادہ کرتی ہوں جلدی ہی آپ کا کرایہ چکا دوں گی اگر آپ نے ہماری مدد نہیں کی تو میں اور میری بیٹی اس تیز بارس میں مر جائیں گے رحم کیجئے سیٹ جی رحم کیجئے رحم آگیا اسی لیے میں نے تم دونوں کو باپس بولایا ہے تم دونوں چلو میرے ساتھ آئیسے تم دونوں کو میرے گھر کے سارے کام کچھ کرنے ہوں گے بدلے میں تم دونوں کو جگہ مل جائے گی رہنے کے لیے اور کچھ پیسے بھی ٹھیک ہے لیکن ایک بات ساپ ساپ سن لو گھر کے سارے کام کچھ تم دونوں کو ہی کرنے ہوں گے بینا کسی نانو کر کے منجور ہے تو بولو نہیں تو میں کسی اور کو دیکھتا ہوں میں کروں گی نا سیٹ جی میں گھر کے سارے کام کچھ کروں گی آپ کا بہت بہت سکریہ پھر اگلے دن سے ٹنٹونی سیٹ کے گھر میں کام کارنے لگتی ہے رات کے سامنے میں مالکن اسے بہار آنگن میں سونے کو کہتی ہے آرے مالکن اتنی تیج بارس میں ہم آنگن میں کیسے سوئیں گے دیکھ ٹنٹونی میرے پاس تو یہی جگہ ہے اب تجھے رہنا ہے تو رہے ورنہ یہاں سے چلی جا ٹھیک ہے مالکن تو کم سے کم میری بیٹی کو اوڑنے کے لیے ایک چادر تو دے دیجئے نائی نائی میرے پاس تجھے دینے کے لیے کوئی چادر وادر نہیں ہے اگر میں تجھے چادر دوں گی تو میرا چادر گیلا ہو جائے گا اسی لیے تو یہ لے کلے کا پتہ اس سے ہی اپنی بیٹی کو اوڑا لے اور ہاں اب میں سونے جا رہی ہوں مجھے بلکل وی جسٹا مت کرنا پھر دونوں ماں بیٹی کسی طرح اس کلے کے پتے سے اپنا سری ڈھک کر رات گجارتی ہیں اگلے دن سنہری کو تیج بارس میں بھیگنے کے کارڑ اسے بکھار آ جاتا ہے آرے ٹونٹونی آج تو کام دھندہ نہیں کرے گی کیا ایسے ہی اپنی بیٹی کو پاڑ کر بیٹی رہے گی کیا آرے مالکن یہ دیکھئے تیج بارس میں بھیگنے کی بجے سے میری بیٹی کو بکھار آ گیا ہے آپ مجھے کچھ پیسے دیجئے میں اپنی بیٹی کے لیے دعویٰ لے کر آتی ہوں آرے تیری بیٹی تو بڑی چھوئی ہوئی ہے جو یہ اتنی جلدی بیمار پڑ گئی یہ تیرے پیسے ایٹنے کے ناٹک ہیں تو چلی جائے یہاں سے مجھے تجھ جیسی نوکرانی نہیں چاہیے اپنی مالکن کی یہ بات سن کر ٹونٹونی اپنی بیٹی کو لے کر تیج بارس میں ادھر ادھر بھٹکنے لگتی ہے یہ کیسی آپت آگئی میرے اوپر میں ایسے کب تک اتنی تیج بارس میں اپنی بیٹی کو لے کر بھٹکتی رہوں گی کہیں کوئی سر چھپانے کے لیے جگہ مل جاتی تو اچھا ہوتا کاس اگر آج تیرے پاپا ہوتے تو آج ہمارا پکا گھر ہوتا اور ہمیں اس طرح ادھر ادھر ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی تب ہی سنہری چڑھیا کو ایک پیڑ کے نیچے ایک بہت بڑا گھر دکھائی دیتا ہے ماں دیکھو اس پیڑ کے نیچے ایک گھر بنا ہوا ہے چلو ہم اسی گھر میں چپ جاتے ہیں پھر ٹونٹونی چڑھیا اپنی بیٹی کو لے کر اس گھر کے پاس آتی ہے آرے یہ تو مٹی کا گھر ہے جل جلدی سے ہم اس گھر کے اندر چپ جاتے ہیں ٹونٹونی چڑھیا جلدی جلدی اپنی بیٹی کے ساتھ اس مٹی کے گھر میں چلی جاتی ہے آرے سنہری ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ اس گھر میں کوئی پہلے سے رہ رہا ہو کوئی بات نہیں ماں چاہیے اس گھر میں کوئی بھی رہ رہا ہو لیکن اب ہم اس گھر کو جھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے لیکن ماں مجھے بہت جوڑوں کی بھونگ لگی ہے مجھے کچھ کھانے کو دو نہ آرے سنہری بیٹا تو تو جانتی ہے کہ باہر کتنی تیج بارے سو رہی ہے اور اتنی تیج بارے میں تیرے لیے بھوجن کہاں سے لاؤں گی اسی لیے تو ایک کام کر پانی ہی پھی کر سو جا صبح ہوتے ہی میں تیرے لیے بھوجن جرور لے کر آنگی پھر تو بھوجن کر لینا پھر تونٹونی سنہری کو پانی ہی پلا کر سلا دیتی ہے چلو میری بیٹی تو سو گئی لیکن میں نہیں سو گی مجھے رات بار جاک کر اس کی رکھوالی کرنی ہوگی اتنی تیج بارس میں کہیں کوئی جہیلا جیب چنتو آ کر میری بیٹی کو نہ کھا جائے رات بار جاک کر تونٹونی چڑھی اپنی بیٹی کی رکھوالی کرتی ہے صبح ہوتے ہی اس مٹی کے گھر میں رہنے والے بانٹی کبوتر کی اسے آواز سنائی دیتی ہے کون ہے میری گھر کے اندر جلدی دروازہ کھولو میں باہر اس بارس میں بھیگ رہا ہوں ٹنٹونی چڑھی دروازہ کھولتی ہے اے چڑھیا یہ میرا گھر ہے نکل چل اس گھر سے نہیں نکلوں گی جاؤ جو کرنا ہے کہلو جب میں اس گھر میں آئی تھی تب یہ گھر کھالی پڑا تھا میں کل بھوجن لینے گیا تھا اور راستے میں تیج بارس ہونے لگی اسی لئے میں نہیں آ پایا چلو اب نکلو میرے گھر سے آرے انکل ہمیں اس گھر سے مت نکالیے گا ہم اتنی تیج بارس میں کہا جائیں گے مورک چڑھیا تجھے ایک بار میں سمجھ نہیں آتا میں بول رہا ہوں نہ کہ یہ میرا گھر ہے اور میں اپنے گھر میں کسی کو نہیں رہنے دے سکتا بانٹی بھائیہ میں آپ سے بنتی کرتی ہوں مجھے اس گھر سے مت نکالیے بارس رکھتے ہی میں اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی تھوڑی دیر بعد بارس رک جاتی ہے اور ٹونٹونی چڑھیا اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی بانٹی کبوتر اس سے کہتا ہے تم لوگوں کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تمہارا بھائی اتنا نردئی نہیں ہے کہ تم لوگوں کو گھر سے نکال دے آپ سے ہم سب ساتھ ساتھ رہیں گے یہ لو یہ میں کچھ بھوجن لے کر آیا ہوں خود بھی کھالو اور اپنی بیٹی کو بھی گھلا دو بانٹی کبوتر ٹونٹونی چڑھیا کو اپنی بہن بنا لیتا ہے پیڑ سبھی خوشی خوشی اس مٹی کے گھر میں رہنے لگتے ہیں بہت سمیں پہلے کی بات ہے ایک جنگل میں ایک جادوی چوڑیوں کا پیڑ تھا اس پیڑ کے بارے میں جادہ ترے جنگل کے پچیوں کو پتا نہیں تھا اس پیڑ پر کافی سندر سندر چوڑیاں لگا کرتی تھیں اس پیڑ کی چوڑیوں کو جو بھی چڑیاں پہنتی وہ بہت زیادہ سندر ہو جاتی تھی لیکن وہ پیڑ بہت زیادہ دیالو اور نردئی تھا وہ گھمنڈی پچیوں کو اپنی چوڑیاں نہیں دیتا تھا وہ گریب پچیوں کو ہی اپنی چوڑیاں دیتا تھا اسی جنگل میں ایک بہت زیادہ گھمنڈی اور خوبصورت سی چڑیاں رہتی تھی جس کا نام پینکی چڑیاں تھا ایک دن وہ اس پیڑ کے پاس چوڑیاں لینے آتی ہے پیڑ بھائیا مجھے ایک زیادہ چوڑیاں کا سیٹ دے دو کیونکہ مجھے اپنی سہیلی کی سادھی میں جانا ہے تاکہ میں ان چوڑیوں کو پہن کر سب سے زیادہ سندر دیکھوں نہیں چڑیاں میں تمہیں اپنی چوڑیاں نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ میں گھمنڈی اور خوبصورت چڑیاں کو اپنی چوڑیاں نہیں دیتا ہوں تم چلی جاؤ یہاں سے جادوی چوڑی کے پیڑ کی بات سن کر پینکی چڑیاں وہاں سے چلی جاتی ہے اس طرح کچھ دن گزر جاتے ہیں ایک دن اسی جنگل میں رہنے والی سندری کو بھی کو بھی اس پیڑ کے بارے میں پتا چل جاتی ہے تو وہ اپنے پتی کالو سے کہتی ہے سنو میں نے جنگل میں ایک جادوی چوڑی کا پیڑ دیکھا ہے اگر ہم اس جادوی چوڑیوں کے پیڑ میں سے چوڑیوں کو بجار میں بیچیں گے تو ہم بہت پیسے کمائیں گے کیونکہ وہ جادوی چوڑیاں ہیں پہنتے ہی سب سندر دیکھنے لگیں گے ارے واہ سندری اس طرح تو ہم جادوی چوڑیوں کو بیچ کر امیر ہو جائیں گے پھر اس کے بعد کالو کوا اور سندری کوا بھی اس جادوی چوڑیوں کے پیڑ کے پاس پہنچتے ہیں ارے واہ اس پیڑ پر لگی جادوی چوڑیاں تو بہت سندر ہیں ہاں تو سندر تو ہوں گی ہی نہ کیونکہ یہ جادوی چوڑیاں ہیں میں تو انہیں پہن کر اور بھی زیادہ سندر ہو جاؤں گی چلو چلو آپ ساری جادوی چوڑیوں کو توڑتے ہیں اور انہیں بیچ کر ہم بہت سارے پیسے کمائیں گے ان دونوں کی باتیں سن کر جادوی پھر گصہ ہو جاتا ہے اور ان دونوں سے کہتا ہے سنو لالچی پچیوں میں نے تم دونوں کی ساری باتیں سن لی ہیں تم پیسے کمانے کے لیے میری جادوی چوڑیوں کو توڑنا چاہتے ہو اسی لیے میں تم دونوں کو ایک بھی چوڑیاں نہیں دوں گا تم دونوں چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ سندری یہ پیڑ تو جادوی چوڑیوں کو توڑنے سے منع کر رہا ہے تم چنتہ مت کرو اس کا اپائی میرے پاس ہے اب دیکھو میں کیا کرتی ہوں اتنا کہہ کر سندری کو بھی ایک کولاری نکالتی ہے اور اس پیڑ کو ڈر آتے ہوئے کہتی ہے سنو جادوی پیڑ یہ چوڑیاں مجھے توڑنے دو برنا میں تمہیں اس کولاری سے کاٹ دوں گی پھر تم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤ گے تم تو بہتی بے رہم اور دوشت کو بھی ہو میں تمہیں اپنی چوڑیاں بلکل بھی نہیں توڑنے دوں گا چلی جاؤ یہاں سے سنو جادوی پیڑ میری بات مانو میں تم سے آخری وار کہہ رہی ہوں اگر تم نے مجھے اپنی یہ جادوی چوڑیاں نہیں دیں تو میں تمہیں اس کولاری سے کاٹ کر گرا دوں گی سندری کو بھی کی بات سن کر جادوی پیڑ ڈر جاتا ہے اور وہ ان دونوں کو اپنی جادوی چوڑیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کالو کبھا اور سندری کوبیو جادوی پیڑ میں سے ساری جادوی چوڑیوں کو توڑ لیتے ہیں اور ساری چوڑیوں کو لے کر بجار میں بیچنے چلے جاتے ہیں اس طرح کچھ دن گجر جاتے ہیں ایک دن ٹنٹونی چوڑیاں اور اس کی بیٹی جادوی چوڑی کی پیڑ کے پاس آتی ہیں آرے جادوی پیڑ بھائیہ ہمیں ایک چوڑی کا سیٹ دے دو سنا ہے آپ جادوی چوڑیاں دیتے ہیں جو کی بہت سکتی سالی ہوتی ہیں ہاں میں جادوی چوڑیاں دیتا ہوں پر آج میرے پاس ایک بھی جادوی چوڑیاں نہیں ہیں مجھے ماف کر دو کیونکہ روجانہ سندری کوبی اور کالو کوبہ میری ساری جادوی چوڑیوں کو توڑ لے جاتے ہیں تم ایک کام کرنا تم کچھ دنوں بعد آنا تب تک میرے پیڑ پر جادوی چوڑیاں لگ جائیں گے پیڑ کی بات سن کر ٹونٹونی چوڑیاں اور اس کی بیٹی کافی زیادہ اداس ہو جاتی ہیں اور ان دونوں کی مدد نہ کر پانے کے کار اٹ جادوی پیڑ بھی کافی زیادہ دکھی ہو جاتا ہے کچھ سمیں بیٹ جانے کے بعد اس پیڑ پر پھر سے کافی ساری جادوی چوڑیاں ہوگا آتی ہیں پھر اسی دن کالو کوا اور سندری کوا بھی اس پیڑ سے ساری چوڑیوں کو توڑ کر بجار میں بیچنے چلے جاتے ہیں اور بہت سارے پیسے کمانے لگتے ہیں اسی طرح کچھ دن بیٹ جاتے ہیں پھر ایک دن سنو چادوی چوڑی کے پیڑ اگلے ہفتے میری بیٹی کی سادھی ہے کراپیا کر کے آپ مجھے ایک چادوی چوڑیوں کا سیٹ دے دیجئے تاکہ میری بیٹی کی سادھی اچھے سے ہو جائے پھر ٹونٹونی چڑیہ کی باتیں سن کر مافی مانگنے لگتا ہے اور سندری کوا بھی اور کالو کوا کی ساری باتیں بتانے لگتا ہے کالو کوا اور سندری کوا بھی کی ساری باتیں سن کر ٹونٹونی چڑیہ بہت گصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اچھا تو یہ بات ہے تم بلکل بھی چنتہ مت کرو میں اس کالو کوا اور سندری کوا بھی کو سوک جرور سکھاؤں گی پھر کچھ دنوں بعد اس پیڑ پر جادی چوڑیاں آ جاتی ہیں اور کالو کوا اور سندری کوا بھی ان جادی چوڑیوں کو لینے آتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر ٹونٹونی چڑیہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے میں کہتی ہوں رک جاؤ تو اگر تم دنوں نے ایک بھی قدم آگے بڑھایا نہ تو بہت برا ہو جائے گا تم دنوں پھر سے یہ جادی چوڑیاں توڑنے آئے ہو آج میں تم دنوں کو یہ چوڑیاں توڑنے نہیں دوں گی اے چڑیہ تیری اتنی ہمت تُ ہمیں رکے گی رک میں ابھی تجھے بتاتی ہوں سندری کوا بھی ٹونٹونی چڑیہ کی اور بڑھنے ہی بالی تھی کہ تب ہی ٹونٹونی چڑیہ ایک جادی چڑی کا سیٹ توڑتی ہے اور اس کی سکتیوں سے کالو اور سندری کوا بھی کو ایک پنگڑے میں بند کر دیتی ہے آرے یہ کیا ہمیں چھوڑ دو کرپیا ہم آگے سے کسی کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے ہمیں چھوڑ دو نہیں نہیں آج میں تم دنوں کو نہیں چھوڑوں گا تم دنوں کو تمہاری گلتیوں کی سجا ملی ہے تم دنوں نے مجھے بہت پریسان کیا ہے اور مجھے آج موقع ملا ہے ہم میں تم دنوں کو نہیں چھوڑوں گا تم دنوں آس سے ہمیشہ یہیں پر بینہ کھائی پیئے بند رہو گے جتنے بھی پچیس جادی پیر سے چھوڑیوں کو توڑنے آئیں گے وہ تمہاری کرنی کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کی کسی کو پریسان کرنا یا چوری کرنا کتنا برا ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی اور ہاں دوستو اس کہانی سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں مصیبت میں ہر کسی کی مدد کرنی چاہیے اور ہاں دوستو آج کا سوال یہ ہے کہ ٹونٹونی چڑھیا کو اپنی بہن کس نے بنایا تھا اگر آپ کو پتا ہے تو کومنٹ واکس میں لکھ کر جرور بتائیں اور ہمارے چینل پر نہیں ہو تو چینل کو کر دو سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو کر دو لائک اور ہاں دوستو گھنٹی وجانہ نہ بھولنا تاکہ نئی ویڈیو آپ کے فون کی سکرین پر ہو ملتی ہوں میں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی